اسلام علیکم تمام ویورس کو میرا بہت بہت سلام امید ہے کہ سب خیرے سے ہوں اللہ تعالیٰ اپنے زمان میں رکھیں سب کو ہمارا بہت بہت سلام جو ہماری ویڈیو نہیں دیکھتے ہیں تو جناب یہاں برنوئے آج بغیر بیگن جو کہ میری فرینڈ نے ریکرٹس کر رہی تھی اور اس کا میں بہلے بلوگ میں آپ کو بتا چکے جو میری فرینڈ ہے جو جو کہ جا رہی ہے تو بھئی اس کے جانے سے پہلے اس نے فرمائی شہری تو میرے درور پوری کرتی ہوں اور جب بنا نا بھی آپ کو ساتھ بھی شیئر کروں کیونکہ تقریباً اکثر لوگوں کو بنانے آتے بھی ہیں تو آج میں بنانا ہوں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ویڈیو یہاں میں لیا ہے تقریباً دو کھانے کی چمچیں پیسز کریں گا اور اگا آپ کے پاس پسا ہے تو وہ بھی چلے گا اور آپ نے اس کو پہلے سوتے کر لینا اور جیسی ہلکا سا گولن ہوں گا تو ہم اس کو نکار لیں گے اور اس کے علاوہ میں نے چار بیگن لیا ہے زیادہ نے درمیانی سائز کے ان کو دھو کے چار کٹ لگا کے میں نے ایکسائٹ کر دیا اس کو تو یہاں جیسی یہ روز ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو تھنڈا کر رہیں گے اور پیسیں گے مزید جو اور جائیں گے اس میں چیزیں وہ ابھی اور بھی ہیں صرف یہ دو چیزیں نہیں ہیں یہاں میں نے لیا پینٹ موم پھلی اور یہ تھی پیکٹ والی تو یہ ویسے تو تھی تیار اس کو کوئی بھوننے کی ضرورت نہیں مگا پھر بھی میں نے تھوڑا سا سب کے ساتھ کر لیا روز کیونکہ ابھی موسم ایسا ہے نہیں سردیوں کا کہ جو آرام سے مل جائے موم پھلیاں گھر میں ہوتی ہیں اکسا سردیوں میں بھئی کھانے کے لیے تو یہ میں نے پیکٹ والی یوز کر رہی تھی جو کہ نمکوں میں اکسر ہوتی ہے ان سب کو روز کرنے کے بعد اتاریں گے اور اس کے بعد جو دو چیزیں میں اور ایڈ ہوں گی وہ ہے سابو دھنیا اور جیرہ سابو دھنیا جو ہے وہ میں نے دو کھانے کی چمچے لیویل میں لیے ہیں پھل بھر کے نہیں اور دو ہی چمچے میں نے جیرے کے لیے ہیں لیویل میں ان دونوں کو بھی ہلکا ساوٹے کریں گے جب خوشبو آنے لگے گی تو ہم اتاریں گے اور ان سب اور جو پہلے آلے مسائلیں سب کو گرینٹ کر لیں گے پانی ڈال کے اور پانی ڈال کے ہم جب گرینٹ کریں گے تو اگر آپ کا ادرک لیسن ہے تو ٹھیک نہیں ہونا اس کے اندر ایڈ کر کے آپ پیس لیں یہ دیکھیں یہ مسائلہ جو ہے میں نے پیس لیا ہے اس میں صرف میں ادرک لیسن اور ایڈ کر کے پانی ڈال کے پیس لیا تھا اب جنابی کا کام ختم اب ہم نے یہاں رکھ لیا کڑائی کڑائی میں ہم نے آئیل ڈالا وہ گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے جو ہم نے بیگن رکھے تھے کٹ کر کے چار وہ ہم اس میں ہلکا سا فرائی کریں گے تقریبا پانچ منٹ کے لیے اور فرائی کرنے کے بعد دونوں طرف سے فرائی کر کے پھر ہم اس کو نکال لیں گے اس کے بعد جو بریس میں جائے گا وہ جائے گا بھگار کا مسائلہ بھگار جو ہوتا ہے نا ساری چیزوں کا پیاس کا اور بھی چیزوں اس میں جائیں گے کافی ساری تو وہ ہم آپ کو دکھائیں گے تو پہلے جلی سے ہم اس کو فرائی کر لیں نکال لیں اس کے بعد پھر ہم آگی چیز پہ جائیں گے تو یہاں میں نے دونوں طرف سے ان کو اُلٹ دیا ہے اور فرائی کر لیا ہے چاہ سے پانچ منٹ کے لیے بس اور نکال لیا اب تھی جائے گا وہ ہے بھگار کا مسائلہ بھگار بھگار جو ہوتا ہے نا تو بھئی یہ ہے میں نے دو چھٹکی لیا ہے مہتی دانا اور دو ہی چھٹکی کریب میں نے اس میں لیا ہے زیرا اور دو چھٹکی کے قریب میں نے اس میں لیا ہے رائی اور چار سے پانچ آپ آپ کے اوپر ہیں آپ دو لیں چار لیں وہ میں نے لیا ہے سابوت لال مرچ اور دو ٹینی کڑی پتے کے جو کہ فریش فریش میرے گھر میں لگایا ہے تو جناب یہاں سب کو ہم فرائی کریں گے ہلکا سا اور جب وہ ذرا سا فرائی ہو جگہ اس کے بعد میں نے اس میں لیا ہے ایک نورمل سائز کی پیاس جو کہ بہت باریک رفلی نہیں ہم نے باریک کارٹی ہے سلائس میں وہ اس کے مندر ایڈ کر دیں گے اور چار اگر ہمارے پاس بینگن ہے تو اس کے لیے سے نورمل پیاس ایک کافی ہے اور اچھا یہاں یہ چیز ہے کہ دیکھیں آپ اوئل دیکھ سکتے ہیں اوئل ابھی ہے مگر جب تک مسالہ ڈالے گا اور یہ مسالہ ساری اوئل پی جائے گا تو آپ کوشش کریں کہ اوئل اگر بہت زیادہ تر آپ کو چاہیے تو بھائی آپ ذرا زیادہ رکھیں اور جو اگر ڈائیٹ کوشن ہے تو وہ نہ رکھیں ان کے لیے سوکائی سائیے تو بھائی ہمارے لیے جو تھا ہم نے اوئل جتنا رکھتا ہوں سب پی گیا اس کے بعد بھی میں نے تھوڑا سا ڈالا مگر پھر وہ پی گئی مگر پھر ہم نے دوبارہ نہیں ڈالا کیونکہ بھائی ہم جم جا رہے ہیں تو فائدہ ہے کہ ہم جم جانے کا ہم اتنا اوئل نہیں لیں گے زائقہ آ گیا ہاں بس وہ آ گیا اور وہ ہی آنا چاہیے یہاں جو ہے پیسہ وجہ ہمارا مسالہ تھا وہ ہم نے ایٹ کر دیا اس کے اندر اور اس مسالے کو جو ہےنا ہم نے پکانا بہت ہے بہت پکانا ہے جب یہ پکے گا تو پک پکے یہ انسانوں کی طرح اس کی پیاس جنو سائی کی پک جائے گی پھر یہ فائنل ہوگا مسالہ تو ابھی جو ہم اس میں ایٹ کریں گے اس میں جائے گی ہلدی ہلدی جائے گی ایک چوتھائی چمچہ چائے کا وہ ہم اس میں ایٹ کریں گے زیادہ نہیں ڈالنی ہے اور ہم نے ایک چائے کی چمچی جو ہے لیویل میں آپ نے لائچ میٹ پسیو ڈالنی ہے اور اگر آپ کو بہت چٹ پٹا چاہیے تو آپ تھوڑا سا زیادہ کر لیں اب آپ کے ایک آرڈنگ کو ٹیسٹ کے مطابق یہاں دیکھیں کافی پانی ہے گا جو کہ میں نے جو برینڈر میں کرا تھا مسالہ وہ ہی پیاس تھوڑا سا میں پانی اس میں ڈال کے اس میں ایٹ کر دیا اب یہاں جو پیاس ہے بہت ٹائم لے گی اس کو گھلنے میں تو ابھی ہم اس میں نمائک ایٹ کریں گے اور اس کے بعد اس میں کوئی مسالہ نہیں جائے گا سٹ پٹ بنتے ہیں یہاں دیر نہیں لگتے بس جتنا ٹائم لے گا اس پر مسالہ لیتا ہے باقی کوئی اتنے مشکل نہیں ہے لوگو بتانے کیوں مشکل لگتا ہے کہ یہ کرو مسالہ سمپل ہے آپ نے روز کرا پیسا اور ڈال دیا یہ دیکھیں اب یہاں جو ہے یہ کوپ ہم نے بھوننا ہے بھوننے کے بعد اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے کور کرنے کے بعد اس کی شکل یہ آ جائے گی دیکھیں اب یہ پیاس جو ہے بلکل اس میں گھل چکی ہے مسالہ مارا تیار ہو چکا ہے اچھا یہ آئل جو بہت دیر میں چھوڑے گا اور میں آپ کو بیسے ہی بتا چکی ہوں کہ آئل بہت پی جاتا ہے مسالہ تو اب یہاں جو ہے مسالہ بلکل رائے دیئے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے اس کے اندر جو ہے جو اپنے ہم نے بیگن فرائی کر کے رکھتے ہیں تو وہ ہم اس کے اندر بچھا دیں گے اور اس کے بچھانے کے بعد بھائی آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کا دل چاہے کہ آپ کو بہت تری چاہیے آئل کی تو آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اور وہ پک جائے گی پھر آپ کو ایل کے کچھے پن کی کچھ بھی اس میں نہیں اس میں لائے گی تو جناب یہاں اب میں ذرا اس میں ڈال دوں بیگن ساری بارون موسے میں ابھی ٹیمارٹر میں رک رہی ہوں کہ ٹیمارٹر نہ بولیں بیگن ہم اس میں ایٹ کریں گے اور بیگن ایٹ کرنے کے بعد پھر ہم نے اگر آپ کے پاس ایملی ہے گی تو آپ اس کا پلس نکال لیے گا بھگو کے اور وہ تقریب ہے اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کے چاہے کا کب جو ہوتا ہے اس کا ایک حصہ چوتھائی حصہ آدھا نہیں چوتھائی حصہ جو کہ ایک دو سپ بنے گا وہ آپ نے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے اور اگر آپ کے پاس پیسٹ تیار ہے جسے میرے پاس پیکٹ ہوتا ہے ایملی کا پیسٹ تیار بس میں وہ جلی سے نکال لے اس میں ہل کا سپانی اول ہم نے پانی میں ہل کری تھوڑا پتلا پیسٹ کر رہا کیونکہ وہ تھیک ہوتا ہے جیسے ٹیمارٹو کیچپ بگرہ وہ ہل کر کے اب میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے تھوڑا سا میکس کریں گے میکس کرنے کے بعد اب ان کو ہم اتنا دیر تک رکھنا ہے کہ بس یہ جو ہمارے بیگن ہیں وہ جلدہ ہیں اور آپ کو پتا ہے بیگن جو بہت جلدی پک جاتے ہیں تو یہاں ہم اتنی دیتا ہے بس پکانا ہے کہ ہمارے بیگن گل جائے اس کے بعد سمجھے آپ کا جو ہے سالن وہ تیار اور یہ دیکھیں ہو یہ تیار اب یہاں ہم سرف کر رہے ہیں اور سب سے پہلے ایمبیا نے بولا کہ بھئی یہ مجھے دے ہو میں دال کے ساتھ ملس کر کے کھاؤں گا تو ہم یہاں اپنا ڈینر سب انجوئے کر رہے ہیں آپ بھی آئیے انجوئے کریے بنائیے اور فیڈبیک دیجئے کمنٹ کریے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیو پسنے نہ آئے تو ضرور لائک کر دیے گا نیکٹ فلوک لے اجازت دیجئے مجھ کو اللہ حافظ